اللہ بیانویہ میں جا کر بنا اس ملک کے قسمت میں بانوے سے پہلے نبی کے ناموس کے لیے قرآن و سنت کا قانون موجود نہیں تھا اگلی بات عرض کرنا چاہتا ہوں یہ قانون جو آج موجود ہے جس پر ہم بحث کرتے ہیں جس میں ترمیم کی بات کی جاتی ہے جس میں ابحام کا کہا جاتا ہے میں آپ علماء سے اور علماء کے وساطت سے آپ کے ممبر و محراب سے آپ کے تحقیق کے مطابق یہ آواز لگانا چاہتا ہوں کہ آج جو قانون آپ کے ملک میں بنا ہے اسملی سے پاس ہو کر اور عدالتوں سے منظور ہو کر وہ قانون قرآن و سنت کے مطابق ہے بس اگر اس کو کوئی کالا کہے تو یاد رکھو وہ قرآن و سنت کو کالا کہتا ہے چودہ سو سالہ تاریخ اس کی گواہی دیتا ہے کہ نبی کے گستاخی کرنے والا بچا نہیں ہے اور نبی کے گستاخی کرنے والے کو قتل کرنے والے کو سزا نہیں دی گئی میں ایک متاثر سی بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں ہمیں ضرورت پڑی تھی جب ممتاز قادری شہید کے معاملے میں ان کا وکیل ہائی کورٹ میں جب ان کے معاملات اور ان کے بیانات ہوئے اور فیصلہ آیا اور اس کے بعد جب سفرم کورٹ جا رہے تھے تو وہ سوالات دس ہمارے پاس آئے یہ تین سال پہلے کی باتیں ہم نے تحقیق کر کے معلوم کیا کہ ناموش رسالت کا عنوام اہل علم کے لیے دس آیات دس احادیث اجماعی امت کے دس عبارات پھر فقہ حنفی کے ذریعے جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ قانون اور خاص طور پر تان دینے والے کچھ مذہبی لوگوں کو ساتھ ملا کر کہ یہ موجودہ قانون یہ حنفی نہیں ہے یہ امام ابن تیمیہ سے متاثر ہو کر فقہ احناب نے لکھا ہے میں ابن تیمیہ سے ڈیڑھ سو سال پہلے کی کتاب خلاصت الفتاوہ کے عنوان وفی المحیط کہہ کر اس نے لکھا ہے کہ جس نے نبی کی گستاغی کی صراحتا کنایتا اشارتا تنقیص مسلمان ہو کافر ہو مرد ہو عورت ہو نسیانن کرے خطعن کرے کہا ہے کہ متقدمین کے ہاں اجمعان اور متاخرین کے ہاں قطعن اس کی سزا قتل ہے میں اس قانون جو آج موجود ہے اس کے بارے میں یہ دعوے سے کہتا ہوں اب آپ علماء کو دعوت دیتا ہوں اس حوالے سے کہ آپ تحقیق کریں آپ اپنے رائے کو قائم کریں اور اپنا پیغام دوسروں تک پہنچ جائے میں جمعہ علماء اسلام ہزارہ اپنے ہزارہ والوں کے اس پروگرام میں تمام ہزارہ کے ذلوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور میرے صاحب میرے حسن عبدال اور اٹک سے آئے ہوئے ملک شاہد سب اور دیگر حضرات جو چار گاڑیوں کے شکل میں اور پچیس سالار آئے ہیں میں ان کے آنے پر دعا کرتا ہوں اللہ قدم قدم پر انہیں عجر عظیم عطا فرمائیں حضرت مولانا اللہ وسیح صاحب سے چورانوے اور پچانوے میں میں نے بندلٹان میں دو سال پڑا ہے اور میرے اس وقت جذبات یہ تھے کہ میں یہاں سے نکلوں گا تو صرف ختم نبوت کا کام کروں گا لیکن عزیزو آخری جملہ ہے کہ ختم نبوت کے تنظیم اس وقت تھی یا اس وقت چلتی تھی آج بھی ہے انہی کے قیادت ہے مگر جہاں ایک جگہ آگ لگی ہوتی تھی آج گھر گھر آگ لگی ہے آپ سب کو ختم نبوت اور جمعیت علماء اسلام کے سرپرستی میں ہر گھر کے آگ بجانے کے لیے ختم نبوت کا مجاہد بننا پڑے گا وآخر دعوان الحمدللہ یہ تھے جمعیت علماء اسلام ظلہ اٹکی امیر برادر مکرم جناب مولانا تاج الدین صاحب اب میں بلا تاخیر اپنی مرکزی قیادت سے مخاطب ہوں اور آپ حضرات بھی انہی حضرات کو سننے کے لیے دور دراز سے تشریف لائے ہیں اور انہی کا پیغام لے کر ہم نے گھروں گھروں تک اور گھلی اور کوچوں تک بھیلنا ہے اور اس وقت نام نہات جیلی حکومت کے خلاف علم جہاد بلند کرنا ہے جو کہ ختم نبوت اور ناموس رسالت کے قانون پہ گاکہ ڈالنا چاہ رہے ہیں میں دعوت خطاب دے رہا ہوں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی رہنما شاہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب کو کہ وہ آئیں اور مجھ سے اور آپ سے مخاطب ہوں کھڑے ہو کر ان کا استقبال کریں شاہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب آپ سے مخاطب ہوں گے کھڑے ہو کر استقبال کریں نعرے تکبیر نعرے تکبیر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نامو سے رسالت نامو سے رسالت پر نامو سے رسالت پر جان بھی قربان ہے نامو سے رسالت پر بالکل الحمدللہ وقفہ وسلام علیہ سید الرسول و قاتل لمبیعہ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصَحَابِهِ الَّذِينَ هُمْ خُلَاسُتُ الْعَرَبِ الْعَرَبَىٰ وَخَيْرُ الْخَلَائِكِ بَعْدَ الْلَمْبِعَا اما بعد اللہ صلی علی سیدنا محمد عبدك ورسولك وصلِق ذالك علی جمعی اللمبیاء والمرسلین وَعَلَىٰ مَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ عَجْمَئِينَ إِلَىٰ جَوْمِ الدِّينَ حضرات علماء اکرام سامینِ گرامی برادرانِ اسلام یہ ہمارے ملین مارچ دسمبر سے شروع ہوئے تھے اور اس وقت تک جاری ہیں اس کا باعث ہمارے ملک عزیز میں ایک کرنٹ ایشو کے طور پر پیش آیا اور وہ مسئلہ تھا آسیہ مسیح کی رہائی کا میرے بھائیو یہ فیصلہ نومبر دو ہزار اٹھارہ میں آیا ہے جبکہ جنوری دو ہزار اٹھارہ میں اس فیصلے سے تقریباً دس مہینے پہلے یورپی یونین کا پاکستان میں وفد آیا ہماری گورنمنٹ کو وہ ملا اور انہوں نے ہماری گورنمنٹ پر واضح کیا کہ ایندہ پاکستان کی امداد آسیہ مسیح کی رہائی کے ساتھ مشروع ہوگی چنانچہ حکمرانوں نے اس وقت یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نے آسیہ مسیح کو رہا کرنا ہے آج ملک یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا دی بزنس ریکارڈر واشنگٹن سے بین الاقوامی اخبار شائع ہوتا ہے 22 جنوری دو ہزار اٹھارہ میں یہ خبر موجود ہے اس خبر کے دس مہینے بعد جا کر فیصلہ ہوا اور آج پیٹ بھر کر جڑ گولا جا رہا ہے سرکاری اور حکومتی سطح پر اسلامیان پاکستان کو گمراہ کیا جا رہا ہے کہ یہ عدالتی فیصلہ ہے میں ڈنکے کی چوٹ آپ دوستوں کی موجودگی میں کہتا ہوں کہ یہ فیصلہ خالصتاً دباؤ کے نتیجے میں ہے آپ ادراج جانتے ہیں کہ ہمارے ملک عدید کے سابق چیف جسٹس انہوں نے اپنے آپ پر کئی بوجھ لاد رکھے تھے ہسپتالوں کی بستری کو چیک ان کی چادروں کو چیک کرنا استعمال شدہ سرنجو کو دیکھنا ٹیلی فون کے موبائل کے ٹیکس دیم کے چندے پتہ نہیں اس بندہ خدا نے کیا کیا کام اپنے جمعے لے رکھے تھے میں درخواست کرتا ہوں اے کاش کے انہی توفیق ہوتی کہ جہاں کی یہ آسیہ مسیح تھی ملعونا وہاں پر یہ اپنی تیم بھیجوا کر علاقے کے لوگوں سے بھی معلوم کر لیتے کہ یہ واقعہ ہوا ہے یا نہیں ہوا میرے بھائیوں میں اس علاقے میں گیا ہوں اس چک کے مسلمانوں کے ساتھ بھی بلا ہوں جہاں تک عدالتی ریکارڈ کی بات ہے یہ بات ریکارڈ پر موجود ہے کہ اس آسیہ مرسی نے بھری پنچائت میں اپنے جرم کا اقبال کیا یہ بات ریکارڈ پر موجود ہے کہ اس نے تھانے کے سامنے بیان دیتے ہوئے بھی اپنے جرم کا اقبال کیا یہ بات بھی ریکارڈ پر موجود ہے کہ ایس پی کے سامنے بیان دیتے ہوئے اس نے اقبال جرم کیا میرے بھائیوں یہ بات مشل کے ریکارڈ کے اندر موجود ہے کہ اس نے سیشن جج کے سامنے بھی اپنا اقبال جرم کیا اور اس وقت جو ہمارا ہائی کوٹ کا دو سینئر جستس سہبان کا فیصلہ آسیہ مسیح کی موت کی توسیق پر جاری ہوا اس میں بھی یہ موجود ہے کہ اس خاتون نے خود تسریم کیا کہ میں نے رحمت عالم کی احانت کا ارتکاب کیا ہے میرے بھائیوں پانچ مقامات پر اس نے علل اعلان جب اقبال جرم کر لیا تو اس کے بعد مزید کسی گواہی کی ضرورت نہیں آج ہمارے عدلیہ جان بوجھ کر وہ تقلف کے ساتھ گواہوں کے بیانات میں تضاد ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے میں آپ سب حضرات کے سامنے علل اعلان کہتا ہوں کہ گواہوں کے بیانات کے اندر کوئی تضاد نہیں فیصلہ کرنے والوں کے دماغوں کے اندر فساد ہے میرے بھائیوں یہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح اس مسئلے کو دبا لیا جائے اللہ رب العزت بہت ہی جزائے خیر دے ہمارے مخدوم گرامی قائد جمعیت علماء اسلام حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکات ہم کو کہ انہوں نے اللہ کا نام لے کر اس کام کا آغاز کیا اور کفر کے بڑھتے ہوئے ایجنڈا کے سامنے ایسے طور پر بد باندھا کہ مولانا کی جد و جہد کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ اپنے ایجنڈے میں ایک انٹ کی بھی پیش رفت نہیں کر سکے میں آپ دوستوں کے سامنے اعلان اس بات کا اظہار کرتا ہوں کہ آپ ازراج جس وقت جائیں تو یہ پیغام لے کر جائیں کہ جب تک جان میں جان باقی ہے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا تحفظ کیا جائے گا میں جمعیت علماء اسلام کے خادم مجلس تحفظ ختمِ نبوت کے رضاکار ہونے کے ناتے جمعیت علماء اسلام کی پوری قیادت کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ عقیدہ ختمِ نبوت کے تحفظ تحفظ ناموسِ رسالت کے لئے آپ ازراج جو قدم اٹھائیں گے جہاں پر آپ حضرات کا پسینہ گرے گا آپ کے حکم پر اپنے خون کا آخری قطرہ بھی ہم پیش کرنے کے لئے تیار ہوں گے میرے بھائیو یہ جد و جہ جاری رہنی چاہیے آپ سب حضرات اس بات کے گواہ ہے کہ زلہ مانسیرہ میں ہمارے ختمِ نبوت کے روحقہ نے اسی طرح عیفت آباد اور حریپر بلکہ پورے صوبہ میں اپنے اپنے طور پر دیوانہ وار پھیر کر اس جد و جہد میں اپنا حصہ ڈالا اور انشاءاللہ العزیز برابر یہ جد و جہد جاری رہے گی جہاں تک وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح اس قانون کو ختم کر دیا جائے ہم بھی یہ سمجھتے تھے کہ ایک خاتون کی بات ہے ایک کیس کی بات ہے ہمیں نہیں بولنا چاہیے تھا لیکن کیا کیا جائے اس عمر کا کہ وہ صرف کیس کی بات نہیں جو لوگ آسیہ مسیح کی رہائی کی بات کر رہے تھے ان کا صرف یہ مطالبہ نہیں کہ آسیہ مسیح کو رہا کیا جائے بلکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی عزت و ناموز کے تحفظ کے حوالے سے ملک عزیز کے قانون کے اندر دو دفعات موجود ہیں ان دفعات کو ختم کر دینا چاہیے جبکہ ان دفعات کو باقی رکھنا آپ کے میرے ایمان کا تقاضہ ہے ملک عزیز کی سالمیت کا تقاضہ ہے ملک عزیز کے امن کا تقاضہ ہے یہ مسئلہ سیاست کا نہیں خالصتا دین ایمان کا مسئلہ ہے اللہ رب العزت آپ کو مجھے توفیق بخشے آپ حضرات کی جد و جید اس طرح جاری رہی تو یقین فرمائیے کہ انشاءاللہ قہر اس خطے سے دم دبا کر بھاگے گا ان کے باپ کو بھی جرت نہیں ہوگی کہ وہ پاکستان کے قانون سے محمد عربی کی عزت و ناموت کے قانون کو ختم کر سکیں انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ پاکستان بھی رہے گا قیامت کی صبح تک رہے گا محمد عربی کی ختم نبوت کا مسئلہ بھی رہے گا حضور کی عزت و ناموت کا مسئلہ بھی رہے گا اس کو مٹانے والے مٹ جائیں گے یہ نہ پہلے مٹا نہ آئندہ مٹے گا اللہ آپ کو بھی تو بھی بھیک بخشے اللہ مجھے بھی تو بھی بھیک بخشے اللہ آپ سے محب دیوئے گا محب دیوئے گا لوگ اشتبہ اللہ آپ سے محب دل آپ شہر محب دل آپ شہر محب دل آپ شہر ابھی آپ سے مخاطب تھے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی مبلغ شاہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسائع صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے جناب آپ سے مخاطب تھے شاہین ختم نبوت ہم سب کے سرپرست بزرگ حضرت مولانا اللہ وسائع صاحب جو پیغام مجھے اور آپ کو دے کر گئے ہیں مجھے پوری امید ہے کہ اسی پیغام کو لے کر انشاءاللہ ہم نے آگے جانا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے سٹیج پہ جمعیت علماء اسلام کے مرکزی جنرل سیکٹری حضرت مولانا عبدالغفور حیدری صاحب تشریف لا چکے ہیں میں پنڈال میں پہنچنے پر انہیں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ان کے ساتھ جمعیت علماء اسلام سن کے جنرل سیکٹری اور مرکزی ناظم انتخاب برادرم جناب مولانا راشد محمود سومرو صاحب میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ سب حضرات کی طرف اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہی حضرات ہیں ہمارے اکابر ہیں کہ جنہوں نے مشکل ووکے پر حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے پورے ملک کے اندر ملین مارچ کا سلسلہ شروع کیا اور آپ دیکھ رہے ہیں آج یہ ملک کے اندر باروہ ملین مارچ ہے اور ابھی مولانا صاحب نے اسلام آمد کی طرف مارچ کا اعلان ہی کیا ہے کہ ہمارے حکمرانوں کے پاؤں ڈگمگانے شروع ہو چکے ہیں اور ان کی نیندیں اڑ چکی ہیں یہی ہماری قیادت ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے آج جبکہ اس موقع پر ساری سیاسی قیادت اور ساری جمعتیں روپوش ہو چکی ہیں ایک ہی جمعت ہے جمعیت علماء اسلام اور ایک ہی قیادت ہے قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن جو آپ کے سامنے عوام کے اندر ہیں روڈوں کے اوپر ہیں اور اس جیلی حکومت کے خلاف آپ سب احتجاج میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں میں اپنی قیادت کو یہ اعتماد دلانا چاہتا ہوں کہ آج جمعیت علماء اسلام کی کال پر ہزارہ ڈویزن مانسیرہ کے اس مقام پر اس ملین مارچ کا انعقاد کر کے ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی قیادت کے ساتھ ہیں اور ان کے ہر فیصلے پر جو بھی ہمیں حکم ہوگا اس کے لئے انشاءاللہ تن مندن کی قربانی انشاءاللہ دینے سے دریغ نہیں کریں گے انشاءاللہ ساتھ دیں گے سب ہاتھ اٹھا کر اپنی قیادت کو کہ ہاتھ اٹھا کر بتائیں کہ ختم نبوت ناموس رسالت اس حوالے سے جو بھی ہمیں قیادت حکم دے گی اسلام آباد کی طرف مارچ کا جب بھی اعلان کرے گی تو انشاءاللہ ہم سروں پہ کفر بان کر اپنی قیادت کے ساتھ ان کے شانہ بشانہ اور ان سے دو قدم آگے بڑھ کر انشاءاللہ نکلیں گے اب میں دعوت دیتا ہوں نظم کے لئے جمعیت علماء اسلام کے ترانہ پڑھنے والے اور ناتھ ہوا جناب حافظ منیر احمد صاحب کو کی بوائیں اور نظم پیش کریں جناب حافظ منیر احمد صاحب کراچی سے تشریف لائے ہیں وہ آ کر آپ کے دلوں کو نئے جذبہ تا کریں جناب منیر احمد صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ساؤن والے بائی سے بھی درخواست کروں گا کہ تقریر نہیں نظم پڑھوں گا تو اس ترتیب سے ساؤن کو چلائیں اور میرے پیاروں جس جس کے ہاتھ میں حضور کا پرچم ہے آج ایسے لہرائیں گے کہ مزہ آئے سٹیج پر ہمارے اکابرین تشریف فرما ہیں میں حضرت گلانی صاحب کا کلام پڑھوں گا اور اپنی زبانوں کو بھی خاموش نہیں کرنا جس کے ہاتھ میں پرچم نہیں ہاتھوں کو پرچم بنا کے فضا میں لہرانا ہے کہ ختم نبوت زندہ باہد جو ہوں فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے جو ہوں تجال ان کو انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے ختم نبوت زندہ باہد مجھے زنجیر پہنا دو مجھے سولی پہ لٹکا دو مجھے زنجیر پہنا دو مجھے سولی پہ لٹکا دو مگر میرا زنوں کو رہنو ماں کہہ دوں یہ مشکل ہے مگر میرا زنوں کو رہنو ماں کہہ دوں یہ مشکل ہے ختم نبوت زندہ باہد ایسے تیزی سے اس پرچم کو لہرائیں کہ مزا جائے ختم نبوت زندہ باہد خبا پوشی کے پردے میں جو عیاشی کے رسیاں ہوں خبا پوشی کے پردے میں جو عیاشی کے رسیاں ہوں میں ایسوں کو شیوخوں صوفیہ کہہ دوں یہ مشکل ہے میں ایسوں کو شیوخوں صوفیہ کہہ دوں یہ مشکل ہے ختم نبوت زندہ باہد جو طوفا کی خبر سن کر لرز اٹھتے ہو ساحل پر میں ایسے بز دلوں کو نہ خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے میں ایسے بز دلوں کو نہ خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے ختم نبوت زندہ باہد یہ جو آگے علماء تشریف رکھتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں پرچم ہیں یہ بھی پرچم کو لہرائیں اور جس کے ہاتھ میں پرچم نہیں اپنے ہاتھ کو حضور کا پرچم بنا کر فضا میں لہرائیں آخر میں شاعر لکھتا ہے امی جب میری نظروں میں بخاری سا کل اندر ہو کسی عیاش کو میں پرسا کہہ دوں یہ مشکل ہے کسی عیاش کو میں پرسا کہہ دوں یہ مشکل ہے ختم نبوت زندہ باہد ماشاءاللہ یہ تھے جناب حافظ منیر احمد صاحب جو ختم نبوت پہ اعترانہ پیش کر رہے تھے میرے اور آپ کے ایمانی جذبات کو حرارت بخش رہے تھے آپ دیکھ رہے ہیں آج کی ہماری اس تحفظ ناموس رسالت ملین مارک کی صدارت فرما رہے ہیں جمعیت علماء اسلام کے سرپرست حضرت مولانا سید غلام نبی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس ٹیک پہ تشریف فرما ہے وہی ہماری آج کی اس مجلس اور اس ملین مارک کی صدارت فرما رہے ہیں میں شکریہ ملین مریخ کی اجازت سے آگے اس پروگرام کو چلاتے ہوئے جناب انور شاہ صاحب سے گناہ سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقی